بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس یہ ہمارا فیزیکس 11 کلاس کا چپٹر 1 پہلا لیکچر ہے اور اس میں آپ کو ایم سی کیوز اس انداز میں کرائے جائیں گے تاکہ آپ کو پورا چپٹر سمجھ میں آ جائے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا question number 1 what is the radian measure between the arms of watch at 5 p.m options ہیں 1 radian, 2 radian, 3 radian یا 4 radian عام طور پر ہم ڈگریز میں بات کرتے ہیں آج ہم ریڈین میں بات کر رہے ہیں یہ ایک watch ہے اس کے جو گھڑی کے arms ہیں وہ 5 بجے کا وقت بتا رہے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں جو angle ہے وہ radian میں کتنا ہوگا یہ کتنا radian ہے اب یہ ایک confusing سوال ہے کیونکہ normally ہم ڈگریز میں جانتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ angle کتنا ہے radian میں ہم پورے circle کو دیکھ لیتے ہیں پورا circle ہمیں پتا ہے کہ ہوتا ہے 360 degree کا اور یہ watch divide ہوئی بھی ہے 12 حصوں میں تو 360 degree divided by 12 is equal to 30 degree یعنی کہ ہر حصہ 30-30 degree کا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے اگر تو یہ جو 12 حصے ہیں وہ 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 اور پورا 360 degree بنتا ہے تو 5 جب بج رہے ہو تو total کتنا degree بن رہا ہوتا ہے 150 degree لیکن ہمیں چاہیے کہ اس میں radian میں تو سب سے پہلے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں 360 degree is equal to 2π radian یہ آپ کو ساری زندگی یاد رہنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ بار بار آگے آپ کی mathematics میں یہ چیز آئے گی 360 degree is equal to 2π پائ کی value کیا ہوتی ہے 3.14 360 degree اس طرح سے ہو گیا 6.28 radian یہ بھی آپ کو ذہن میں رہ جانا چاہیے کہ ایک circle میں کتنے radian ہوتے ہیں 6.28 اب ہم لوگوں کو کیا چاہیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ 1 degree معیر کریں تو دونوں سائٹوں کو 360 سے divide کریں گے تو ادھر تو 1 degree آ جائے گا تو 1 degree is equal to 0.0174 radian تو ایک تو یہ ہمارے پاس اچھا ثوال کا آنسر آ گیا کہ 1 degree کتنا ہوتا ہے فیوچر میں آپ کو یہ بھی کام آئے گا question number 2 میں آپ نے یہ ہی نکال رہے ہیں آگے چلتے ہیں جی ہمیں چاہیے تھا 150 degree کیونکہ 5 o clock پر کتنا بن رہا ہوتا ہے 150 degree تو دونوں سائٹوں کو 150 سے multiply کر دیتے ہیں 150 multiply by 1 degree equal to 150 multiply by یہ جو فکر ہے تو اس سے آ جاتا ہے 150 degree is equal to 2.616 radian یہ ہمارا آنسر ہے options میں دیکھیں تو یہ option نہیں given تو 3 radian closest ہے تو یہ ہمارا آنسر بنتا ہے لیکن آگے جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا مزید اپنے concepts clear کرتے ہیں جیسے کہ میں نے lecture شروع کرنے کے start میں بتایا تھا کہ یہ آپ کو پورا chapter سمجھاؤں گا تو یہ دیکھیں آپ نے یہ تو ایک تو یاد رکھنا ہے 360 degree is equal to 6.28 radian یعنی ایک circle جہاں پہ آپ کو 360 degree ریٹا لگ چکا ہے ہمیشہ سے پڑھ پڑھ کے تو آپ کو یہ بھی رٹا لگا ہونا چاہیے کہ total کتنے radian ہوتے ہیں 3,4,5,6 اور 0.28 6.28 radian اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک radian کتنا ہے ایک degree تو ہمیں پتہ لگ گیا 0.174 radian تو ایک radian کتنا ہے اس کے لیے بھی یہیں بھی ہم لوگ solve کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ 57.3 ویسے تو آپ نے یہ رٹا لگا لینا ہے کہ 57.3 ہے 1 radian لیکن یہ کیسے پتہ لگے گا دونوں سائٹوں کو آپ یہ دیکھیں یہ 150 degree ہے اور یہ 2.616 radian ہمیں کیا چاہیے 1 radian تو اگر اس کو 1 radian بنانا ہے تو دونوں سائٹوں کو 2.616 سے ڈیوائیڈ کر لیں تو 150 divided by 2.616 اور 2.616 divided by 2.616 یہ آنسر آگیا ہے 1 radian تو 1 radian is equal to 57.3 degree یہ آپ نے ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ 1 radian ہوتا ہے 57.3 degree question number 2 1 degree is equal to dash یہ ہم لوگ نے پیشلے question میں بھی solve کیا جلدی چلتے ہیں یہ اس کی options ہیں دیکھتے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ والی option ہے 0.01745 لیکن ہم لوگ solve کرتے ہیں 360 degree ہوتا ہے 2 pi radian کے برابر یہ ہمیں معلوم ہے تو ہم لوگوں نے کیا نکالنا ہے 1 degree تو دونوں سائٹوں کو 360 سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا پہلے اس کی value ڈالتے ہی پائی کی 3.14 اور 360 دونوں طرف ڈیوائیڈ کریں گے ہم لوگ تو ہمارے پاس value آجے گی 1 degree is equal to 6.28 divided by 360 ریڈین 1 degree is equal to 01745 ریڈین یہ question 1 میں بھی سمجھا چکا تھا اس لیے درہ quick go through کی ہے یہ ہمارا answer ہے question number 3 the metric prefix for 0.0000001 is یہ option ہے hecto micro decanano very interesting 0.1 کیا ہوتا ہے 10 minus 1 ایک ایک کر کے میں بڑھاتا جاتا ہوں 0 تاکہ آپ دیکھتے جائیں 0.01 ہو گیا 10 minus 2 0.001 ہو گیا 10 minus 3 0.001 ہو گیا 10 minus 4 اسی طرح 10 minus 5 10 minus 6 اب آپ کو کیا پتا کہ اس میں کون سا hecto ہے کون micro ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے ساری زندگی کے لیے یہ theme یاد کر لینا ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے لکھا 10 decan یہ آپ نے لکھنے نہیں ہوں گے زندگی میں ایک دفعہ آپ نے یہ لکھ کے یاد کر لینا ہے 10 کو کہتے ہیں decan یعنی کہ 10 کا مطلب ہے 10 minus 4 1 10 minus 4 2 کو کہا جاتا ہے hecto 10 minus 3 کو کہا جاتا ہے kilo پہلے 3 1,2,3 کر کے ہوتے ہیں اس کے بعد 3-3 کے add-ons ہوتے ہیں یعنی 3 کے بعد 6 پھر 9 پھر 12 kilo کے بعد آئے گا mega 10 minus 6 giga 10 minus 9 اور 10 minus 12 اسی طرح 10 minus 1 کو کہتے ہیں deci 10 minus 2 کو کہتے ہیں centi 10 minus 3 کو کہتے ہیں mili اب پہلے 3 ہوگے اب اس کے بعد 3-3 کی jump ہوگی 10 minus 6 micro 10 minus 9 nano 10 minus 12 پی کو اب آپ نے یاد کس طرح کرنے ہیں جو کہ ساری زندگی نہ بھولیں decahecto kilo mega giga tera میرے ساتھ دو تین دفعہ پڑھ لیں decahecto kilo mega giga tera decahecto kilo mega giga tera decahecto kilo mega giga tera اسی طرح minus والی سائٹ پہ جائیں تو decahecto mili micro nano pico decahecto mili micro nano pico decahecto mili micro nano pico combine کر کے ایک دفعہ پڑھ لیں decahecto kilo mega giga tera decahecto kilo mega giga tera decahecto mili micro nano pico اس کو ایک دفعہ اس طرح کر کے retter لگا لیں اب آپ کو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے کہ یہ 10 minus 6 ہے تو یہ micro ہے question number 4 which of the following is the correct way of writing units units کو کس طرح لکھا جائے اس طرح تو وہ ٹھیک ہے rules آپ کو سمجھ لیں جب بھی full name of the unit does not begin with a capital letter یعنی capital letter کے ساتھ نہیں شروع کیا جا سکتا even if named after a scientist جیسے newton کا naam ہو تو اس طرح تو بالکل نہیں لکھا جا سکتا ٹھیک ہے اس طرح لکھا تو بند سوچ بھی سکتا کہ یہ شاید ٹھیک ہے the symbol of unit named after a scientist has initial capital letters such as n for newton یعنی یہ پورا naam بھی نہیں لکھا جا سکتا prefix should be written before the unit without any space for example when 1 into 3 meter is written as trans minus کیا تھا dashi centi milli تو 1 millimeter لکھا جائے گا trans minus 3 نہیں لکھا جائے newton meter is written as جب دو units لکھی آرہی ہیں تو capital n اور small m بیچ میں تھوڑا cap ہوگا یا dot ہوگا compound prefixes are not allowed for example 1 micro micro for 4 centimeter may be expressed as 5 into 10 2 meter یعنی یہ centi بھی آرہ ہے اور یہ بھی آرہ ہے اس کو main units تک solve کرنا ہے 10 4 بھی لکھا وی centi بھی لکھا ختم کرنا ہے آپ میٹر کے اندر آنا چاہیے 71 newton یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا تھا 71 newton لکھا ہوتا تو شاید ٹھیک ہوتا لیکن newton کے case میں کسی scientist کے case میں اس کی ہمیں پتا ہے کہ unit has n capital n ہے صرف تو یہ والا بھی نہیں ہے 12 mili microsecond غلط ہے دیکھیں mili بھی آرہ micro بھی آرہ تو یہ 12 nanosecond ہو سکتا ہے یا ان کے بیچ میں gap ہے تو dot بھی آپ دے سکتے 12 nanosecond تو یہ آنسر غلط ہے 8 kg میں دیکھیں k small ہونا چاہیے تھا اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں دوبارہ سے ایک دفعہ transfer minus 3 mili transfer minus 6 micro اور transfer minus 9 nano تو mili اور micro کی جگہ nano لکھنا تھا 3rd part c جو لکھا 8 kg اس میں k capital نہیں ہونا چاہیے small ہونا چاہیے تو یہ بھی ہمارا غلط ہے آخری 43 kg per meter cube یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر دیکھیں kg بھی small میں given اور meter minus cube لکھا ہے تو divided by meter cube اس طرح سے لکھا جاتا ہے 43 kg per meter cube تو یہ ہمارا correct answer ہے question number 5 a student measures a distance several times the reading lie between 49.8 centimeter and 50.2 centimeter this measure is best recorded as ایک بچہ جو distance travel measure تو اس کی reading آرہی ہے 49.8 centimeter and 50.2 centimeter کے بیچ میں تو اس کو سب سے بیسٹ کے سنداد میں لکھا جا سکتا ہے اس کو ہم ایک رولر کی مدد سے سمجھتے ہمارے پاس چور options given ہے 50.2 اور 49.8 کے بیچ میں ہے تو اگر یہ لکھا جائے 49.8 پلس مائنس پوائنٹ 2 تو 49.8 center میں پلس پوائنٹ 2 50 ہو جائے گا تو یہ ہمارا answer غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمارا 49.8 سے 50.2 ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ option نہیں ہے بیپ آئے تو 49.8 کو center لیا ہے پلس مائنس پوائنٹ 4 جائیں گے تو یہاں تک move کر رہا ہوگا 49.8 پلس پوائنٹ 4 کتنا ہوتے 50.2 49.8 مائنس پوائنٹ 4 کیا ہوتے 49.4 تو یہ answer بھی نہیں ہے تیسری option is 50 پلس پوائنٹ 2 50 پلس 2 50 50 مائنس پوائنٹ 2 49.8 تو یہ ہی ہمارا answer ہے لیکن اس کو بھی دفعہ دیکھ لیں 50 پلس مائنس پوائنٹ 4 50 پلس مائنس 4 کے اندر 50 پوائنٹ 4 تک چلا جائے گا اور 49.6 تو یہ ہمارا third option correct ہے بہت easy سوال تھا question number 6 the percent uncertainty in the measurement of 3.6 7 5 7 6 plus 0.25 meter is 4 percent 6 point 6 percent 25 percent 76 percent اس کو calculate کرنا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں uncertainty کو divide کر لیتے ہیں ہم لوگ میرد ویلیو سے تو uncertainty اور multiply کرنا ہے 100 پرشنٹ سے کیونکہ ہمیں چاہیئے percentage کے اندر answer value multiply by 100 percent ٹھیک ہے 100 پرشنٹ کا مطلب 100 divided by 100 سے multiply کر رہے ہیں تو percentage divided by 100 بھی کر رہے ہیں اب values ڈال دیتے ہیں 0.25 divided 3.76 multiply by 100 percent implies کیا answer آجاتے 0.066 multiply by 100 percent اور اس کو 0.066 کو multiply کر دیں 100 سے آجائے 6.6 percent option مومیٹر آر T1 20 plus minus 0.5 اور T2 50 plus minus 0.5 degrees centigrade the temperature difference and the error therein is options کیا ہیں A 30 plus minus 0 30 plus minus 0.5 30 plus minus 1 30 plus minus 1.5 اس کو کرنے سے پہلے درہ difference دیکھ لیں T2 اور T1 کا difference measure کرنا ہے 50 minus 20 یہ کہتے ہیں اس کو uncertainties کرتے ہیں uncertainties are always added جب بھی plus minus کا سوال ہو تو ہمیشہ یہ add کی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو 0.5 plus 0.5 ہو جائے گا اور answer ہمارا بن جائے 30 plus minus 1 3 ہمارا answer ہے لیکن ابھی ہم لوگ نے difference دیکھ لی ہے تو addition کا بھی تھوڑا 5 answer ہمارا آجاتا 70 plus minus 1 degree centigrade question number 8 5 meter plus minus 4 percent into 3 second plus minus 3 point 3 percent تو answer کیا ہوگا اس کا یہ options ہیں ہمارے پاس multiplication کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پہلے ان دو کو multiply کر دیتے 5 meter by 3 second 5 into 3 15 ہوئے یہ جو uncertainties ہیں percentage میں they are always added تو 4 plus ان کو multiply نہیں کریں 5 کو 3 سے multiply کریں لیکن 4 percent اور 3 point 3 percent کو multiply نہیں کریں گے ان کو add کیا جائے گا تو 4 plus 3 point 3 percent ہو جائے گا تو ہمارا answer بن جائے سے 15 آگیا plus minus 7 point 3 percent تو یہ ہمارا answer ہے لیکن ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں یہ multiplication کا تھا اگر divide کرنا ہوتا تو کیا ہوتا division میں اس کو divide کر دیتے 5 کو divided by 3 5 divided by 3 اور uncertainties کو اس میں کیا کرتے ہمیشہ add ہی کرتے percentage والے سوال جب multiply ہو رہے ہیں تو add کیا جاتا ہے 4 0 % 3 % تب ہمارا answer ہو جاتا 1 66 plus 7 3 percent question number 9 2 meter plus minus 2 0 percent whole cube پاور کا سوال ہوا پاور کے سوال کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیسے solve کرنا ہوتا 2 0 meter plus minus 2 0 0 percent whole cube یہ میں نے 3 value کس show کر رہے 2 percent show کر رہے uncertainty اور 3 کر رہے پاور کو جب بھی پاور کا سوال آئے گا تو پاور لی جائے گی uncertainty کی power نہیں لیں گے پاور کو uncertainty multiply کر دیں گے ٹھیک ہے تو my value 2 meter whole cube کر دی ہم لوگ آجاتا ہے 8 meter cube plus 6 percent تو ہماری correct option ہے d question number 10 the number of significant figures in 0.00708 6 00 centimeter are options کے 3 4 6 9 significant figures کے rules سمجھ لیں all non zero digits جو significant ہوتے ہیں جس طرح یہ 2 1 1 point 8 3 significant ہیں 4 ہمارے پر significant ہو گی figures 4 between non zero digits significant ہوتے ہیں 2 7 non zero ہیں 3 so 3 significant ہوں گے total 5 significant figures leading zeros decimals not significant ہوتے decimals after these two have made not significant figures significant figures in these two significant figures trailing zeros significant ہوتے leading zeros not significant decimal کے فوراں بعد zero آئے significant نہیں جب کے بعد کوئی digits آگئے ہیں non zero اس کے بعد zero significant ہیں تو 85 zero میں یہ 4 significant figures ہیں trailing zeros in whole numbers ending with a decimal point 328 whole number ہے جب وہ decimal point سے end ہو رہا ہے اس کے بعد decimal point ہے تو یہ تینوں کے تینوں کیا ہوں گے significant figure ہوں گے اگر decimal point نہ ہوتا تو صرف 2 significant figure ہوتے جس طرح بھی 320 ہے اس میں میں ان دو کو bolt کی ہے کہ صرف whole number لکھا اور آخر میں zero ہیں تو وہ significant نہیں ہیں صرف اس سے پہلے والے جو ڈجٹس ہیں نون zero وہ significant ہیں اس میں two significant figures ہیں 32 320 point zero میں 3 significant figure 3 2 اور 0 in scientific notation جس طرح لکھا جاتا ہے a multiply by 10 to power x value 4500 can be written 4.5 into 10 power 3 اس میں کتنے significant figure ہیں یہ significant mean نہیں ہے 4.5 اس میں صرف 2 significant figure ہیں اگر 4.5 0 لکھا جائے multiply by 10 power 3 اس طرح لکھائے تو 10 power 3 تو آپ نے دیکھ لئے جو power والا ہوتا ہے اس طرح not significant ہوتا ہے اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ digit کے بعد 0 ہمیشہ کیا how many significant figures just 1 point c 2 plus 25 point 2 have یعنی plus کرنا ہے دو numbers کو تو کیسے کریں گے اور اس کی significant figures total کتنی ہوں گی تو اس کے rules سمجھ لیں calculation rules کے addition and subtraction میں کیا کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ ایک example دیکھ لیتے ہیں اپنا question کو solve کرنے سے پہلے کہ یہ 3 number ہیں اس میں sb decimal point کے بعد least numbers کس میں ہیں اس میں کتنے ہیں 5 decimal میں اس کے بعد 4 decimal میں اس کے بعد کتنے ہیں 1 تو جتنے اس کے اندر پوائنٹ کے بعد اس میں سب سے کم ہیں لہذا جتنے اس کے اندر significant figures 1 2 3 4 5 اتنے کو ہم لوگ دیکھیں گے 5 اور جو ہمارا answer آرہ ہے ان 3 کو plus کرنے سے جتنا بھی پورا calculator نے calculate کیا تھا اس میں سے 5 کو لیں گے 1147.8 1147.8 اگر ہم اپنے question میں دیکھیں تو اس کے اندر decimal کے بعد 1 ہے تو اس کے اندر total دیکھیں اس کے بعد 5 کے بعد 6 یعنی 5 سے بڑا نمبر ہے تو اس کو راؤنڈ آف بھی کرنا ہے 26.6 ٹھیک ہے اور ہمارے significant figures کتنے آرہے answer میں 3 ٹھیک ہے اس سوال کو آپ دیکھتے بھی کر سکتے تھے کہ significant figures جو addition ہوتی ہیں اس میں جس کے اندر کم کم number of significant figures ہیں بس اس ہی کو دیکھنا ہے اس میں کتنے significant figures ہیں 3 تو answer ہمارے پاتھ یہ آیا تھا اس ہی جتنا آپ نے answer کو select کر لینا 109 ہمارا answer اب ہم آتے ہیں question number 12 compute the result to correct number of significant digits 1.5 13 meter plus 27.3 meter options ہمارے 513 plus 27.3 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ significant figures کی calculation rules کیا ہیں جو ہم لوگ نے پہلے پچھلی question میں solve کیے تھے کہ جس میں سب سے کم ہوتے ہیں decimal کے بعد اتنے significant figures answer کے اندر آنے چاہیے تو اتنا ہی ہم لوگ select کر لیتے 1 147 point 8 تو ہمارا answer اس طرح بنتا ہوتے ہمارے case میں دیکھیں 1.5 13 plus 27.3 decimal کے بعد اس میں ایک ہی ہے تو یہ ہم لوگ choose کریں گے اتنا ہی ہمارا answer ہونا چاہیے 3 digits 28.8 تو یہ ہمارا option بنے گا B question number 13 if 7.65 and 4.81 are two significant numbers their multiplication in significant digits is multiplication کرا رہے ہیں تو answer ہمارے پاس ہوگا ہم لوگ اس کو choose کریں گے after multiplication 7.65 multiply by 4.81 تو اس میں total 4 تھے اس میں 3 جس میں کم ہوتے ہیں اتنا ہمارا answer ہونا چاہیئے تو جو ہمارا answer آئے kalkulator ہمارے پاس پروسیجر ہی دیکھ چکے ہیں 2.41 اس میں کم significant figures تھے تو یہ ہمارا answer تھا اس میں 4.81 3 digits تو اس ہمارے answer میں سے چھوز کر لیں 36.7 یہ ہمارا answer ہے تو دیکھیں ہمارے پاس choice given ہے question number 14 the true value of an object length is 29.35 meter the student measures the length in 3 trials to be 29.47 28.96 and 29.25 meter یعنی ایک بچے نے object کی length لگ 29.35 meter تین دفعہ ترائے کیا تین different lengths آئی تو student کا data کیا ہے accurate but not precise both accurate and precise precise but not accurate neither accurate nor precise یہ not غلطی سے لکھا گیا ہو na چاہیتا ہے neither accurate nor precise to accurate کیا ہوتے اور precise کیا ہوتے اس کو اس تصویر سے آپ سمجھتے ہیں ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک بندہ فائرنگ کر رہا ہے فائرنگ کرنے کے دوران یہ ہمارا target ہے تو اگر target اگر target کے اوپر سارے exact لگتے ہیں اس جگہ پہ جا رہے ہیں تو accurate ہے precise کا مطلب precise پاس 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 بھی ہیں 100% تو اوپر جا نہیں لگے لیکن پاس پاس لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے precise ہے اب یہ دیکھیں accurate تو ہے ہم لوگ کا target تھا تو یہ accurate تو ہے ہمارا لیکن پاس پاس نہیں ہے تو imprecise accurate and imprecise اس میں دیکھیں accurate نہیں ہے inaccurate answer اس میں دیکھیں accurate بھی نہیں ہے inaccurate اور پاس پاس بھی نہیں imprecise inaccurate and imprecise ہمارے option کو دیکھیں 29.35 میٹر کی ہمارے پاس length میں یہ ہونی چاہیے تھی جو accurate answer ہے ہمارے student نے میر کیا 29.47 تھوڑی بڑھ گئی اگلی دفعہ کیا 28.96 تھوڑی کم بڑھ گئی اور اگلی دفعہ کیا 29.25 پھر دوبارہ سے بڑھ گئی ٹھیک ہے اور یہ 0.35 میٹر تھا یہ 0.47 یعنی کہ 12 سنٹی میٹر کا فرق آگیا کافی زیادہ فرق آگیا تو یہ accurate تو ہے دیکھا جائے اسی جگہ پہ یہ آنظر آ رہا ہے لیکن precise نہیں کبھی تھوڑے زیادہ فاصلہ رائٹ سائیڈ پہ جا رہا ہے کبھی لیفٹ سائیڈ پہ جا رہا ہے precise نہیں accurate ہمیں اس کو مانیں ہی نہیں لینس بھی زیرو کوئی دیمیشن نہیں ٹائم کی کوئی دیمیشن نہیں یعنی دیمیشن لیس قوانٹیٹی ان میں سے کون سی ہے strain ریفریکٹیو انڈیکس مینیفکیشن یا آل آف دیز سٹرین کیا ہوتا ہے جی اس سے پہلے آپ کو یہ لینس ماس اور ٹائم کی یہ جو ہے دیمیشن ہیں تو سٹرین کیا ہوتا ہے جی چینج ان لینس تو دی اوریجن لینس یعنی دو لینس کا کمپیرزن ہو رہا ہے یعنی اوپر بھی میٹر ہے نیچے بھی میٹر ہے تو ان کی ریشو جو ہے اس کی کوئی یونٹ نہیں ہوگی تو یونٹ لیس یا دیمیشن لیس کونٹیٹی نہیں ہوتی اس کی ٹھیک ہے تو ریفریکٹیو انڈیکس بھی سہی آنسر ہے دیمیشن لیس ہے تیسرا کیا ہے مینگنی فکیشن ایک اوپجیکٹ رکھا ہے لینس اس کے سامنے رکھا ہو اویمیج بڑا ہو کے آرہ ہے تو امیج کیا ہو یہ تین ہوں اس کے کریکٹ آنسر ہیں they have no dimension but magnitude final question question 16 the dimension of torque are چار options آپ کے پات given ہے اس کو آپ نے solve کر لینا ہے torque ہوتا ہے force into distance force کو آپ کھولیں gے force is equal to m a mass into acceleration ہوتا ہے ان کی unit لگ دیں گے mass کی ہوتی kg acceleration کی ہوتی meter per second square distance ہوتا ہے meters میں اب آپ کر لیں گے kilogram meter square کیونکہ meter square ہو گیا per second square kg کس کی ہوتی ہے mass کی meter کس چیز کی dimension ہوتی ہے length اور second کس میں ہوتا ہے time میں m l square divided by t square m l square t raised to ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئیے تو کمنٹ ضرور کریں positive یا negative جیسے بھی ہوں مجھے قبول ہیں اور like share اور subscribe تو آپ جانتے ہیں thank you